جب بھی کوئی بھی دو چارج بوڑی ایک جسے کے قریب ہوں لیکس سی کہ ہم اگر ہمارے پاس دو چارج بوڑی ہیں پوزیٹیو لے چارج اور پوزیٹیو لے چارج لیکس سی یہ ہے اور یہ بھی ہے یہ کیس نمبر ون ہے تو ان میں کوئی نف کوئی فورس تو ایکٹ کرے گی وہ فورس جو ہے وہ ریپلشن کی فورس ہے چونکہ یہ دونوں چارج سیمیلر ہیں اور اگر ایک ایسا سیشوشن آ جائے کہ یہ چارج پوزیٹیو ہو اور یہ چارج نیگٹیو ہو تو اب جو ہے ان میں اٹرکشن ہوگی چونکہ اپسٹ چارج ہیں ان دوسرے کو اٹرکٹ کرتے ہیں اور اگر ہمارے پاس نیگٹیو نیگٹیو ہو جائے تو یہ بھی ایک دوسرے کو جو ہے ریپل کریں گے اب اگر ہمیں یہ معنوم کرنا ہو کہ ان کی درمیان جو ریپلشن کی فورس ہے یا جو اٹرکشن کی فورس ہے وہ کتنی فورس ہے کتنی جو نیوٹن فورس ہے وہ ان دو چارج بوڈیز کے درمیان ایکٹ کر رہے ہیں تو اسے ہم کس طریقے سے معنوم کر سکتے ہیں کونسا ایسا بھی ہے کونسا ایسا لوہ ہے جسے استعمال کرتے ہوئے ہم لوگ فورس آف اٹرکشن اور فورس آف ریپلشن نکال سکتے ہیں دو چارج بوڈیز کے درمیان یہ Q1 اس کی قوانٹیٹی ہے اور یہ Q2 اس چارج کی قوانٹیٹی ہے کولم نے کہا کہ جو فورس لگے گی لب سے کہ ہم کیس نمبر 1 کی بات کر لیتے ہیں کولم نے کہا کہ جو فورس اور ریپلشن اس سیچوشن میں ان پر لگے گی وہ ہمیشہ ڈریکٹلی ریلیٹیڈ ہوگی ان دونوں چارج کی قوانٹیٹی کے پروڈکٹ پر یعنی Q1 into Q2 اس کے ڈریکٹلی پروپورشن ہوگی اور آپ کی جو ریپلشن کی فورس ہے وہ inversely related ہوگی آپ کے ان دونوں چارجز کی درمیان جو دسٹنس ہے اس کے سکیئر کے اندرسلی پروپورشن let's say کہ ان کے درمیان دسٹنس ہے R اور اس کے سکیئر کے اندرسلی پروپورشن آپ کی ایک ریپلشن کی فورس ہوگی تو اگر میں اسے کمبائن کر کے لکھوں تو آپ کی ریپلشن کی فورس جو ہے وہ ڈریکٹلی ریلیٹیڈ ہے Q1 into Q2 divided by R کا سکیئر تو یہ جو ہے یہ لو بتایا تھا یہ جو ہے اس طرح کا لو بتایا تھا Q1 نے جو کہ ہمارے gravitational law سے کافی حد تک میچ کرتا ہے تو اس طرح کا لو جو ہے سمال کرتے ہوئے ہم فورس اپ اٹریکشن یا فورس اپ ریپلشن نکال سکتے ہیں اب اس طرح سے کرتے ہیں کہ ہم let's say یہ کہتے ہیں کہ یہ ہماری پہلی ہی situation تھی یہ ہمارے پاس کوئی ایک چارج A ہے جس پر آئیے چارج A ہے جس کی quantity A1 ہے اور ہم نے بتایا تھا کہ یہ چارج positive ہے جیسے کہ B case number 1 میں کیا اور یہ بھی positive چارج ہے اس ہم نے B کا نام دیا تھا اس پر quantity Q2 ہے یہ جو ہے اس پر لگنے والی فورس کو نام ہم دے دیتے ہیں کہ یہ F12 ہے اور اس پر لگنے والی فورس کو ہم F21 کا نام دے دیتے ہیں یہ نام اس لئے دیا گیا ہے تاکہ اس لئے ہمیں سمجھ آسکے اس لئے ہم اس کام کو کر سکے تو اگر میں ان کی طرح میں ریپلشن کی فورس کو لکھوں دوبارہ سے تو ریپلشن کی فورس جو ہے directly related ہے Q1 into Q2 کے product کے اور inversely related ہے r² کے اب جیسے کہ آپ جانتے ہیں physics میں ہم لوگوں نے جب بھی proportionality کے ساتھ deal کیا ہے تو اس situation میں جب ہم لوگوں proportionality کو یہاں سے remove کرنا ہوتا ہے تو اس کی جگہ ہمیں is equal to کے بعد کوئی نہ کوئی constant لگانا پڑتا ہے لیٹسے یہاں پہ ہم لوگ k use کر لیتے ہیں اور اس کے بعد Q1 into Q2 2 divided by r کے as it is ہی آجاتا ہے یہ جو K ہے اس K کو ہم لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے universal constant ہے جسے ہم لوگ coulomb constant کہا جاتا ہے جسے coulomb constant کہتے ہیں یہ ہمارے پاس جو ہے یہ ہمارے پاس coulomb constant ہے constant جو کہ equal ہوتا ہے 1 divided by 4 پائی ایک سائی نوٹ کے اور اس کی ایک اپنی ویلیو بھی ہوتی ہے جو کہ برابر ہوتی ہے 9 into 10 which to power 9 newton meter square coulomb minus 2 کسی بھی charge کا جو unit ہوتا ہے اگر آپ کے پاس positive charge ہے یا آپ کے پاس negative charge ہے تو اس charge کا جو unit ہے اسے coulomb کہتے ہیں اور ایک coulomb جو ہے اس کے اوپر جو charge ہوتا ہے وہ coulomb کا جو charge ہے اور وہ تقریباً 6.25 into 10 raise to power 18 electrons کے charge کے equal ہوتا ہے یعنی کہ ایک coulomb charge اتنا بڑا ہوتا ہے کہ جب اس کے پاس 6.28 into 10 raise to power 18 electron آجے electrons کا charge آجے تب ہم کہتے ہیں کہ اتنے electron کا charge مل کر ایک coulomb charge بناتا ہے اور اس لکران سے یہاں پر جو اگر میں یہ کہاں آپ کو unit derive کر کے دکھاؤں تو unit اس طرح سے نکالا جاتا ہے کہ یہ force یہاں پر نیوٹن تھی کی ایسٹیز ہی اور کیو پر بھی charge coulomb ہوتا ہے کیو کا unit اور similarly کیو 2 کا بھی جو unit ہے وہ coulomb ہوگا اور r square میٹر ہوتا ہے تو اس میں میٹر سکیئر آجے گا یہ نیوٹن میٹر سکیئر ادھر چلے جاتا ہے کی ادھر رہ جاتا ہے اور یہ جو سی ہے یہ سکیئر تھے نیوٹن میٹر میٹر سکیئر اور ڈیوائیڈ بائی coulomb سکیئر جب coulomb سکیئر اوپر جاتا ہے تو that's why یہاں پر coulomb minus سکیئر آجاتا ہے تو اس طرح سے اس کا unit ہے وہ ڈیرائیٹ کیا جاتا ہے سکیئر لیکس اب ہم اپنے case number 1 کو آگے لے کے چلتے ہیں کی یہ case number 1 تھا اس میں یہاں پر ہمارے پاس q1 charge تھا اور یہ positive ہے اس کے اوپر f12 force act کر رہی ہے اور q2 ہے اس کے اوپر positive charge ہے یہاں پر f21 force act کر رہی ہے اب اگر میں اس force f12 کا unit vector draw کروں تو اس کا unit vector ہوگا r r12 ہوگا similarly اس کا unit vector ہوگا unit vector 21 ہوگا unit vector جو ہے magnitude equal ہوں گے جب direction میں یہ opposite ہے r12 equal r21 but in opposite direction یعنی negative charge آ جائے گا ان دونے کے ساتھ اب اگر میں اس طرح سے کہوں کہ اگر صرف f12 کی force نکالنا چاہوں تو مجھے یہاں پہ لکھنا بڑھے گا f12 is equal to q1 into q2 divided by r k k اور r یہاں پہ میں لگا سکتی r k اور اگر میں اس کے ساتھ unit vector لکھتا r12 تو unit vector magnitude magnitude 1 ہوتی ہے unit vector magnitude 1 ہوتی ہے تو یہاں پہ لکھنے سے ہمارے پاس کوئی بھی فرق نہیں پڑھتا اور اگر میں f21 کی لئے نکالنا چاہوں تو یہاں پر کیا جائے گا q1 into q2 divided by r square اور ساتھ unit vector جو کہ f21 آئے گا چونکہ یہاں پہ unit وقت جو magnitude 1 ہے تو ساتھ لکھنے سے کوئی بھی فرق نہیں پڑتا اب چونکہ ہمیں معلوم ہے f12 جو ہے f21 k but negative sign کے ساتھ opposite direction میں تو اگر میں اس طرح سے اس situation اس میں کہہ دیکھتی ہوں کہ یہ a ہے اور اگر میں اس چیز کو ا میں put کر دوں تو equation a میں put کہنے سے مجھو یہ پتا چل جائے گا کہ f12 ہے equal to k q1 into q2 upload اس کے جگہ minus r21 لگا دیا جائے اور divided by r square تو اس طرح سے اگر میں اس کے بات یہ پر اس طرح سے کروں کہ f12 equal to k q1 q2 اور minus باہر لگا دوں اور r to 1 divided by r square تو اب آپ دیکھیں تو negative sign کو صرف باہر رکھتے ہوئے negative sign کو neglect کرتے ہوئے دیکھیں تو یہ ساری چیز یہ نہیں بن جاتی ہے تو اگر میں اس طرح سے لکھتوں کہ ہمارا f12 equals to minus اور اس پوری کی جگہ میں f21 برابر ہے f21 force کے یعنی کہ اگر یہاں پر میں پاس positive charge تھا اور یہ بھی positive charge ہے اس پر ایکٹ کرنے والی force f12 ہے تو یہ forces کے جو مینج چھوٹ ہے یہ ہمیشہ equal ہوتے ہیں اور یہ ہمیشہ opposite direction میں ہوتے ہے means یہ کہ اگر different charge کے درمیاء ریپلشن کی force ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ forces opposite direction میں act کریں گی اور جتنی force جتنی newton force اس q1 charge پر ایکٹ کریں گی similar اتنی force اس charge q2 پر بھی act کرے گی تو پولند کے لوگ سے ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ ہمیشہ charge فوریس لحاظ سے بات ڈیفرنٹ ہوتی ہے ڈریکشن کے لحاظ سے تو ہمیں یہ کولم کے لوگ سے پتا چل جاتا ہے اس کے روا جو ڈیفرنٹ ایک ان ڈیفرمیشن یہ ہے کہ آپ پر دیکھا ہوگا کہ ٹینکر ہوتے ہیں پیٹرول ٹینکر جن میں پیٹرول سپلائی کی جاتا ہے کچھ اس طرح سے اس کی شیو ہوتی ہے یہ ٹینکر ہوتا ہے اور ٹینکر کے بیچھے اس طرح سے اکسر آپ کے پاس ایک چین ہے وہ لٹک رہی ہوتی ہے آپ کے پاس ایرن چین لٹک رہی ہوتی ہے اس ٹرک کے پیچھے ایرن اس طرح سے بناتی ہوں بنانے کی اس آپ کے پاس ایک ٹرک ہے اور یہ ٹرک ہے اس کے پیچھے اس طرح سے یہ ٹرک ہے اور ٹرک کے پیچھے آپ کے پاس آئیرن کی چین ہے وہ لٹک رہی ہوتی ہے یہ پیٹرول ٹینکر ہے اس کے اندر پیٹرول کی سپلائی کی جاتی ہے اب ہوتا یہ کہ جب یہ چل رہی ہوتی ہے تو اس کے اوپر جو ہے ایر کی فرکشن یہ کی فرکشن یہ ایر کی فرکشن یہ ایر کی فرکشن کی چارج ہو جاتا ہے اور چارج کی ورہی سے سپارکنگ کا ڈینجر ہے وہ بھر جاتا ہے اب ہوتا یہ ہے کہ ہم لوگ نے آئیرن کی یہ پر انسان کی درمیان ہی چارج ہو ایر پر ریپلشن ہو ایر ریپلشن اور ایر کی فرکشن کی وجہ سے چارج ہو جاتی ہے جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ فلائی کی درمیان ایرو پلین ہے اس کی بوڈی بھی چارج ہو جاتی ہے اور اس کی جو تائرز ہوتے ہیں وہ conductive ربڑ کے بنے ہوتے ہیں جیسے ہی آپ کا aeroplane لینڈ کرتا ہے تو جتنی آپ aeroplane کی بوڈی کے اوپر چارج آیا ہوتا ہے وہ آپ کے conductive ربڑ کے بنے ہوئے ٹائرز کے تھرھو آرث ٹرانسفر ہو جاتا ہے جس کی جس جو آپ سپارکنگ کا ڈینجر ہے وہ کم ہو جاتا ہے اور جو ڈیفرن مطلب ڈینجر وغیرہ ہیں فلائٹ کے دوریان وہ بھی کم ہوتے ہیں سمیرلی ڈیفرن جو چیزیں ہیں جو چارج ہو جاتی ہیں کی فکشن سے ان میں ڈیفرن ڈیفرن پروسس کیا جاتے تاکہ چارج کسی بھی طریقے سے ارث میں ڈیفر ہوتے اور سپارکنگ کا ڈینجر نہ ہو تو آج ہم لوگ یہ پڑھائے کہ کوئی بھی دو چارج بوڈی ہوں پوزیٹیو چارج ہیں نیگٹیو چارج ہیں پوزیٹیو یا نیگٹیو ہیں نیگٹیو اور پوزیٹیو ہیں ہمیشہ ان کے درمیان اٹرکشن یا ریپلشن ہوتی ہی ہے اور ریپلشن اور اٹرکشن ہمیشہ ایک دوسرے کے برابر یعنی کہ قوانٹیٹی میں ایکوال ہوتی ہیں ڈیریکشن میں اپوزیٹ ہو سکتی ہیں لیکن وہ ان کی جو قوانٹیٹی ہے وہ قوانٹیٹی سیم رہتی ہے اور اس کے علاوہ کوئی بھی اگر دو بوڈی ہیں یا کوئی بھی بوڈی ہے اس کو ہمیشہ ارث اپنے سینٹر کی طرف اٹرکٹ کرتی ہے اور اس نے بھی بات کہ اگر کوئی بھی دو بوڈی آپس میں پڑی ہوں تو امیج جو ہے گرابیٹیشن فورس آف اٹرکشن ہوتی ہے اس بات کوئی اس طرح سے لیفائن کیا تھا یہ مس ایم ون ہے اور مس ایم ٹو ہے اس نے کہا کہ یہاں پر جو اپ گرابیٹیشن فورس ایکٹ کرتی ہے وہ گرابیٹیشن فورس ہے یہ چونکہ مسیس اس طرح سے کہہ لیا جائے کہ ان میں جو گرابیٹیشن فورس ہے وہ ہمیشہ ڈیلیکٹلی ریلیٹیڈ ہوتی ہے ان کے مسیس کے پروڈکٹ کے سیمیلرلی جیسے کولمز نے کہا کہ ہمارے پاس چارجز کے تیمیان ہوتی ہے چارجز کی اوپر مجود کوانٹیٹی کے سیمیلرلی جو نیوٹن نے کہا کہ گرابیٹیشن فورس ہے وہ ہماری بوڈیز ہیں ان کے پروڈکٹ اور ان کے سینٹر سے جس طرح سے کوئلم نے دیسٹنس لیا اسی طرح سے نیوٹن نے یہ کہا تھا کہ ان کے درین جو دیسٹنس ہے اس کی سکیر کی پروپورشن ہوتی ہے ہماری گرابیٹیشن کی فورس یعنی کہ اس طریقے سے اور جب اس کو کمبائن کر لکھا گیا تو یہاں پر اس کی کچھ نہیں سیٹوشن مینی گرابیٹیشن لگانے کے بعد م1 م2 ڈیبائیڈ بائی آر سکیر تو یہ ہماری گرابیٹیشن کی فورس اور یہ ہماری الیکٹر سٹیٹک فورس ہے جو الیکٹرکل چارجز کی درمیان ہوتی ہے جس کی کی وان کی دو بائی آر سکیر اس طرح سکیر لکھا جاتا ہے اب جو بات میں بتانا چاہ رہی ہوں وہ بات کی ہے کہ ہماری الیکٹر سٹیٹک فورس ہماری گرابیٹیشن فورس سے بہت زیادہ ہوتی ہے جو ہماری الیکٹرکل فورس ہے وہ تقریب ہماری گرابیٹیشن فورس کا ٹین سپر 36 ٹائم زیادہ ہوتی ہے اس کو ہم بقاعدہ پروف کر سوار کر سکتے ہیں کہ کس پروف سے زیادہ ہوتی ہے اس کے پروف کو کرنے کے لیے ہمارے پاس یہ دو پہلے گرابیٹیشن کے فورس کو دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس میسیز ہیں اسے ایم ون کہہ اسے بھی میسیز پروٹون کے ایک لے لیتے ہیں تو ہمارے پاس گرابیٹیشن فورس بن جائے یہ جی into mp into mp divided by r square کے ایک والا چاہیئے اور یہاں پر میں اسی طرح سے لکھ سکتی ہوں کہ mp square divided by r square یہ fg آگئی ہمارے پاس اور اگر پاس نکالو تو یہاں پر electrostatic port جو ہے اور یہاں پر q1 inter q2 divided by r کہہ رہی کہ میرے پاس charge q1 ہے اور charge q2 ہے دوسری بات یہ charge q1 ہے یہ بھی ایک electron چونکہ ہم coulomb کی بات کریں ایک charge ایک coulomb کے برابر ہوگا اس پر بھی coulomb 1.6 10 ڈسٹو پار مائنس 19 coulomb تو اگر میں یہ ڈسیوم کر لوں کی charge 1 بھی ایک electron کے برابر اس پر چارج ہے اور اس پر بھی ایک electron کے برابر چارج ہے تو یعنی کہ اس ڈسیوم اس طریقے سے کر لو کہ لے بھی ایک electron ہے اور electron electron میں repulsion ہوتی ہے تو ہم اس ایک دیمپل میں لے سکتے ہیں اور دوسری بات ان کے درمیان یہ distance آگیا تو اگر میں اس پر لکھوں تو k لکھنا پڑے گا e into e لکھنا پڑے گا کیونکہ ہم لوگ نے charge اس کو assume کر لیا ہے کہ دو electron ہیں تو اب ہمارے پاس electrostatic force آئے گی وہ کچھ اس طریقے سے آئے گی کہ k e ka square divided by r square اب ہمیں کیا کرنا ہے اب ہم اس طریقے سے کریں let's کہ میں یہ کہتی ہوں کہ f e کو divide کر دی تھی f g کے ساتھ f e جو میری ہے جو ہے اور f g m e یعنی mass of proton square کے equal ہے اب دیکھا جائے تو اس کے بعد ہمارے پاس r square بھی تھا یعنی f e جو ہے وہ ہمارے پاس اس طرح سکھینہ k e square divided by r f g ہمارے پاس یہ g m p square divided by r square تو جب ان دونوں سے ہی ہمارے پاس نکل آتا ہے اب اگر میں ان کی values لگاؤ یعنی کہ r تو ہمارا اس r سے cancel out ہو گیا تو ہمارا overall relation بنی k e square divided by g m p square g value हممیں معلوم ہے k 9 10 9 Newton meter square coulum minus 2 equal g value हممیں معلوم g 6.6 into 10 minus 11 Newton meter square divided by kg square and mass of proton 1.67 into 10 minus 27 kg and mass of electron and electron charge 1.6 into 10 minus 19 kg ج ہم ان سار چیز 1.67 into 10 minus 27 kg 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 1 2 1 3 2 3 1 2 1 2 1 2 2 2 3 2 3 2 4 2 1 2 1 1 1 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 1 2 2 3 2 1 2 1 2 2 1 2 3 1 1 2 2 2 2 3 2 4 4 5 5 5 جاتا ہے یہ فورسز ہمیشہ ایکوال ہوتی ہیں مینگنیٹوڈ کے لحاظ سے اپوزیٹ انگ ڈائریکشن ہوتی ہیں پھر ہم نے یہ بھی پروف کیا کہ ہماری الیکٹر سٹیکٹک فورس جو ہے گریوکیشنل فورس سے زیادہ ہے تو حوپ سو آپ کو آج کی ویڈیو میں کافی حد تک سمجھ آ چکا ہوگا